انکل حکم فرمائے آپ کا کیا سوال ہے نہیں اگر سوال کا جواب دے دیا تو پھر یہ کیا کریں گے دیکھیں آپ کے کتنے سوال ہیں ہمارے دو سوال ہیں صرف دو سوال ہیں دیکھیں اگر میں نے آپ کے دو میں سے اگر ایک سوال کا بھی جواب صحیح دے دیا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دونوں کا آپ کو جواب مجھے اگر میرے علم میں ہوگا تو آپ کو ضرور دوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم آئے ہیں اپنے سانڈو کے گھار کیونکہ سانڈو کل ہمارے گھر تھا آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا سانڈو نے ہمیں دعوت دی تو آج ہم اپنے سانڈو کے گھار آئے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں یہاں پہ آکے سانڈو کیا آلہ ٹھیک ہے بیلکل ٹھیک ہے یہ سانڈو کے بچے ہیں سانڈو ایدھی آکھچے کچھ سرما بوتا ہے کچھ تھوڑا وا دیان خان کیسا لگ رہے ہیں میرے سانڈو سانڈو کے گھار آکھ کیسا لگ رہے ہیں سانڈو میرا وقتی رہا ہے میرا تو انکر ہے کون کہتا ہے کہ میری تبلیغ سے دوسرے بچوں پر اثر نہیں پڑتا یہ میرا چھوٹا کزن ہے محمد ارحم یہ میرے بیان سنتا ہے میری تقریریں سنتا ہے اور اس کو بھی شوق ہے کہ جیسے میں بیان کرتا ہوں یہ بھی ویسے بیان کریں تو اب اس سے کچھ سنتے ہیں دوستو بیان بھائی کی تقریریں سنتا ہوں تو مجھے بھی شوق ہے اور میں بیان بھائی کو آس پلوں گا آس ادل کاؤسر اس کی ویڈیو دیکھ کے مجھے بھی شوق ہو گیا سنائے ماشااللہ اوز بلللہ ہی بنا شیطان واجی بسم اللہ راکمان واجی سنتا ہی نا آتائی نا کاؤسر سال لیلی رب دکا مدوار انا شانی آکھوال ابتر ایک توپی پین بیان 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 ایک توپی پین بیان بیان ماشااللہ چلا سنا 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 س former انا آتائی نا کوکاو سر سللیلی رب دکا مدوار سیکھر سنا دے پوزر آتاء فرمائی تو آپ اپنی رب کے لیے نمازیں پڑے اور کبانی کریں آپellsہ کر آپ کاظ점 وال ہی بھی جی پسلال اللہ نے بیان 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 سنگرین ماشاءاللہ ویورز بہت اچھی بات ہے ویورز اللہ نفور الرحیم ہے محمد رعوف الرحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراج منیر ہے اللہ لا ریب ہے محمد بے عیب ہے وہ رب ہے یہ شاہِ عرب ہے وہ ذل جلال ہے یہ آمینہ کا لال ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدای ہے اس کی مصطفی ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے وہ دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا اس کا خزینہ بڑا ہے اس کا سینہ بڑا ہے اور ہاں ہاں وہ راج والا ہے محمد مہراج والا ہے یہ میرا بہت پیارا کزن میرا بیسٹ فرنڈ ہے اس کا نام ہے محمد انوش اور یہ چھوٹی سی عمر میں محنت کرتا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوشی رکھے یہ پامپ ورکر ہے یہ پامپ ورکر ہے دیان سے مل کے انوش کیسا لگتے آپ کو بہت اچھا لگا میرا بھی یہ بہت بیسٹ فرنڈ ہے اور بہت عزیز دوست ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم دونوں کزنوں کی محبت ایسی قائم رکھے اور ہم دونوں دوسرے سی ملتے رہیں دوستوں میرے سانڈو دا ایک منڈا بدماش ہوئی ہے تا نوڈیاں گلنا سنا ہوا ہاں جی بدماش صاحب کی کی تا تسرے سکولے کے ایک گردن مڑی اچھا ایک بازو مڑا واہ بھی واہ اچھا اے ہے جی میرے سانڈو دا منڈا بدماشا کندہ میں سکولے کے ہاں ایک منڈے دی گردن مرود دیتی ہے تے ایک دا بازو مرود دیتا ہوا تے ہونے شرم کرنڈے آگے کہنڈے یہ ایک ٹانگ بھی میں نے توڑ دی ہے انہیں پندرہ دن ہوگے سکولے نہیں جاندہ ماشا اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ میرے سانڈو میں آج نا کڑائی بنا کے سانکبہ آ رہے ہوا جی ہم اپنے انکل کے پاس آئے ہیں تو آنٹی نے ہماری بہت اچھی آنٹی ہیں انہوں نے یہ کڑائی بڑھائی ہے میرا انکل غریب ہے لیکن دل کا بہت امیر ہے اللہ تعالی ان کے کام میں کاروبار میں ترقی آتا فرمائے اللہ تعالی ان کو خوش رکھے رو جھوٹ موٹ کا رو رہے ہیں نا جھوٹ بدماش بدماش رو جھوٹ موٹ کا رو رہا تھا نا ہنڈی بھی پونج لہا چلا ہنڈی پونج بدماش رو پڑا سکول میں میں نے ایک لڑکے کی گردن توڑ دی ایک لڑکے کی میں نے ٹانگ توڑ دی ایک کا میں نے بازو مروڑ دی ہے پندرہ دن سے میں سکول نہیں گیا اب یہ میری بدماشی ہے اب رو رہا ہے بدماش ہم اپنے سانڈو کے گھر پہنچے سانڈو نے ہماری خدمت کی پھر ایک یہاں چوک منڈے میں ایک سیٹی ہے چناب سیٹی چناب سیٹی یہاں ہمارا موڈ ہے پلات لے کر دیان کا گھر بنانے کا انشاءاللہ دیان خانہ آپ کو یہ پسند ہے سیٹی یہ بہت پسند ہے دیان کا یہاں علیدہ سے ایک گھر ہم چاہتے ہیں کہ بنا لیں یہ ہمارے چوک منڈہ میں ایک سیٹی ہے یہاں پہ دیکھیں کام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہاں پر ایک پلات لیں گے دس مرلے کا اس میں دیان خان کا گھر بنائیں گے بیورز یہ انکل ہے انکل جی آپ کا نام کہہ ہے تاہر باجوا انکل تاہر باجوا صاحب یہ ہمیں یہاں پر جو ہے وزٹ کروائیں گے ہمیں پلات وغیرہ دکھائیں گے انشاءاللہ جو پسند آئے گا پھر ان سے بات کریں گے وہ پھر بھی لوگ میں انشاءاللہ شیئر کریں گے بیورز کل ہماری ایک ویڈیو ویرل ہوئی تھی تو اسی ویڈیو کے ریلیٹڈ یہ دو دوست آئے ہیں کہہ رہے جی پیر صاحب سے کوئی گفتگو کرنی ہے تو ان سے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ پلات بھائی کے ساتھ جو ہے نا وزٹ کرتے ہیں سیٹی کا اور جہاں میں پسند آئے گا انشاءاللہ دس مرلے کا ہم پلات لیں گے اور اس کے بعد پھر نقشے پہ انشاءاللہ دیان خان کا گھر بنائیں گے کئی بیٹھ کے پھر گفتگو کرتے ہیں بیورز ہم یہاں پر پلات دیکھنے کے لئے آئے ہیں تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو ہماری بہت ویرل ہوئی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو بھی آپ کی پلینٹڈ ہے ان دسو بیورز ایدان یا بندہ ناؤن بندہ کی کریں اچھا اب انکل اور کے ایک دو سوال ہیں پوچھتے ہیں اگر میرے علم میں ہوگا تو انشاءاللہ میں ضرور ان کو جواب دلنا انکل حکم فرمائے آپ کا کیا سوال ہے نہیں اگر سوال کا جواب دے دیا تو پھر یہ کیا کریں گے دیکھیں آپ کے کتنے سوال ہیں ہمارے دو سوال ہیں صرف دو سوال ہیں دیکھیں اگر میں نے آپ کے دو میں سے اگر ایک سوال کا بھی جواب صحیح دے دیا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دونوں کا آپ کو جواب مجھے اگر میرے علم میں ہوگا تو آپ کو ضرور دوں گا تو آپ نے پھر میرا ایک کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے چالیس دن بلا ناغہ نماز پڑھنی ماشااللہ پکہ وعدہ کرنے پانچ وقت کی نماز بہ جماعت پڑھنی ٹھیک ہے انکل دی چالیس دن آپ پڑھیں گے انشاءاللہ پھر نماز چھوڑنے کا آپ کا دل بھی نہیں کریں انشاءاللہ سوال کریں دیان بابا بات یہ ہے کہ سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سی ہوا ہے جس سے شتان جل جاتا ہے وہ کون سی ہوا ہے جس سے سانس جس سے شیطان جل جاتا ہے دیکھیں میں نے پڑھا ہے کہ سانس سانس سے شیطان جل جاتا ہے حضرت امام عبدالوحاب شہرانی آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہو یعنی کہ صف کھڑی ہو اور صف کے درمیان میں کوئی گیپ یعنی کہ کوئی فاصلہ نہ ہو تو شیطان وہاں سے گزر کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ نہیں ڈال سکے کیونکہ جب وہ گزرے گا تو وہ جو نمازی ہوں گے جو صف میں کھڑے ہوں گے ان کی سانس سے وہ جل جائے گا سبحانہ اللہ پھر فرمایا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعایدگی اور مدد جماعت کے ساتھ ہے یعنی کہ وہ نمازی جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی سانس سے شیطان جل جاتا ہے کیونکہ سانس بھی ایک ہوا ہے اور اس ہوا سے شیطان جل جاتا ہے سبحان اللہ شیطان ٹھیک ہے اس کا جواب صحیح ہے ماشاء اللہ اچھا دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جو موہ پہ ماری جاتی ہے وہ کون سی نماز ہے جو موہ پہ مار دی جاتی ہے یہ وعدہ آپ نے جو لیا ہے سوال لینے سے پہلے ایک دفعہ پھر وعدہ لیں ٹھیک ہے یہ پکہ وعدہ ہے اگر آپ کا سوال پہلا جواب ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا دوسرا بھی اگر ٹھیک دے دی ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے ہم نے چالیس دن نماز آدھا کرنی ہے باہ جماعت کے ساتھ یہ پکہ وعدہ کرنے ہے اچھا حضرت سیدنا فروغ آزم آپ سے روایت ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر نمازی کے یعنی کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے ہر نمازی کے دائیں بائیں یعنی رائٹ اور لیفٹ ایک فرشتہ ہوتا ہے یعنی کہ نمازی اگر نماز صحیح طرح لفظ کی ادائیگی پوری کرتا ہے نماز صحیح طور پر ادھا کرتا ہے تو وہ فرشتے اس کے نماز اٹھا کر اوپر لے جاتی اگر نمازی یعنی کہ صحیح نماز ادا نہیں کرتا جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے لفظ کی ادائیگی صحیح نہیں کرتا تو وہ فرشتے وہی نماز اس کے مو پر مار کر چلے جاتی یعنی کہ جو نماز صحیح نہیں پڑھتا اس کے مو پر نماز مار جاتی اس کا بھی جواب چھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے یہ کہاں سے سنے رہے ہیں بس یہ بھی علماء کرمہ سے سنے ماشاءاللہ تو اب آپ اپنے وعدے پر قائم ہیں پاکہ وعدہ ہے ماشاءاللہ چلے انکل جی اب آپ ہمیں وزٹ کریں انشاءاللہ ویور الحمدللہ دیان بیٹے نے سوالوں کے جواب دیئے درست یہ دوست ابھی ہمارے پاس ہی ٹھہرے ہیں تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے ایتھے کا گولے آلا بچہ بھی کھلوتا کندہ میرے گولے تے لیو کنے گولے بچائے ہی ستارہ گولے نے بچائے اگر آلا بچہ Kita ساتھ گولےگی ساتھ گولے مرے توسی بھی کھاؤ جی ما شاہ اللہ کیا بات بہت ہی مزے دار گولا نکے ہوندے تیسی بیڑے شوگر تسی نہیں کھانا میں کڑل لگا اچھا تھنڈے ہوگے اچھا تھنڈے پیسے ہوگے اسی اسی اسیر بے ایک گولے دے دس سر بے ایک گولے دے اچھا بکی گالا چوڑتے نہیں سارے گولے آنڈے سرکی ہانڈی ہانڈے بھاڑ کر آنڈے میں کھاؤں گا دیانی میں کھانا نہیں بس محصبت ہے بیٹا دیانی اچھا ما شاہ اللہ خوش رکھے دعا اللہ اللہ تعالیٰ تاج دار مدینہ کا صدقہ انکل کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں کام میں برکتیں عطا فرمائیں آمین آمین انکل کے ساتھ ہی سیٹی کا ویزٹ کرنا ہے چلے جی ٹھیک ہے بھائی کوئی نرازگی تو نہیں ہے نماز پڑھنی آن چلو جی اللہ تعالیٰ خوش رکھے چلو دیاں خواہ تو ہی گال نگی ہونا پڑھنگے نماز انشاءاللہ بیٹا تجاو سوالا بیٹا تجاو سوالا تیرے ہیڈیو آمتواتے بہت رہی ماشا اللہ ملکہ تو ہیڈیو کتی دی گیا اچھا ماشا اللہ بیٹا تجاو سوالا کہ کلو صدا پڑھنے شہر دا ہے پسکر ایک مان ایک پچھے اللہ تعالیٰ بیٹا تجاو سلامت رکھے کبلہ محبت آلی با سے اللہ سمجھ دے نے لیا دیا باقی آجکال تے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے ذکر واسطے دیان بیٹے نو چنیاوا پورے پاکستان دے ویچ دیان بیٹا تاجدار ختم نبوت نعرہ بلاندکار دے نے حضور دا صدقہ انشاءاللہ ایتھ پلاٹ لے کے دیان خان دا سی کاربنا مانگے بیرے ان تسی جاہا ساکے دے ہو اپنی بائی کنو مارو کہکے کتے ہے توری بائی ہاں جی تسی جاہا ساکے دے اسی تیتھے ویزرٹ کرانگے بھاجوہ صاحب دے نال ہاں بیٹا آو کارتے آج اٹھے گیا اٹھے جاکا چلا کارا ویزرٹ کروانے چلوہ دیاں خان خودکار چلاو ہمیں تو دیاں دے نال بیٹا لڑکے ابھی بھی توڑا دیل نہیں کرتا جاننو ہے میرے توڑا دیل نہیں کرتا جاننو نہیں ہمارا دیل نہیں کرتا جاننو ماشاءاللہ دیان خان چلا آکے جا رہے گا کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیان بیٹے دی لمبی زندگی کرے انشاءاللہ اللہ پاک نے اپنے خزانے جو دیتا میری دو بیٹی ہیں اور یہ خواہش ہے میرے دل کی خواہش ہے کہ میں ان کا بھی یہاں پہ پانچ پانچ مرلے میں گھر بنا کر ان کو بھی گھر بنا کر دوں جو ان کے نام کروا دوں ان کی شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دن مجھے دیکھنے نصیب کرے اور یہ بہت ہی پیاری سیٹی ہے ہمارے شہر چوک منڈا میں کھڑے سونا وہ سپارک دے نال جیڑی کوٹھی بنی سامنے وہ سامنے وہ صحیح ہے کاندہ میں اتھے پہنے اتھے لینے تیرہ مرلے جیڑی کوٹھی نہیں بنی اتھے لینے تیرہ مرلے کوٹھی نے بالکل سامنے ایسا ہے تیرہ مرلے تیرہ مرلے اگر وہ پساند کھا پھڑے تو خوٹھی لینے اگر وہ پساند کھا پھڑے تو بہل پھول چلو وہ بھی بے لیں ایتھے لیے ایتھے لیے اچھا ریٹ ایک کاف ادھر ٹھیک ہے ادھر پسند کرنا ہے ادھر پسند کرنا ہے فرانٹ پہ لینا ہے تو اس کو آپ فرانٹ کہتے ہو لیکن ہم اس کو فرانٹ کہتے ہیں مرکز کال کو جب آبادی ہونی ہے یہ شہر ادھر ہی بننا ہے سارا کیونکہ یہ ساری یہ جو کھڑے دیکھ رہے ہیں یہ دکانے ہیں یہ چاروں طرف کارکٹ ہے اچھا ٹھیک باہر بھی اندر بھی یہ ہسپیٹل ہے یہ سکول ہے وہاں مسجد ہے چھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ مرکز یہ ہی بنے گا جہاں پسند آئے آپ کو چلے ماشاءاللہ یہ بیان بیٹا ان سے ملنے ہیں یہ تو آپ کے ساتھ پڑھتا رہا ہے وہاں پہ درسے میں یہ ان کے کلاس فیلو ہیں بھائی آپ سے ملنے کے لئے رکھیں بنا رو بنا رو بنا رو کلاس فیلو بہت پیار ہوں بھائی بڑی بھائی بھائی بے شات بے شات ٹھیک ہے ویورز آج کے بھی لوگ کا ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں آج ماشاءاللہ سانڈو صاحب میرے نہیں میرے پاپا کے میرے انکل انہوں نے ہمیں یعنی کہ چناف شیٹی پورا وزٹ کروایا ذات انکل نے بھی ماشاءاللہ بہت مزا آیا ہے تو یہاں پر انشاءاللہ جیسے ہم پلاٹ دیں گے بات وغیرہ کریں گے تو نئے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے ویورز دیان کا جو گھر کا نقشہ ہوگا وہ بھی سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے اب یہ مولوی ہیں دیان خان کے ساتھ یہ دوست ہیں یہ ملیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اللہ حافظ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر نئے ویڈیو میں ملیں گے ابھی ہم نے ملنا ہے یہاں وہ ایک سامنے کوٹھی نظر آ رہی ہے اور پلاٹ ہم نے فرانٹ پہ لینا ہے ادھر جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے انکل یہ انکل طہر باجوا صاحب یہ تاؤن میں گائیڈ بغیرہ کرتے ہیں یعنی کہ جس نے پلاٹ بغیرہ لینا ہوتا ہے یہ منیجر ہے ماشاءاللہ یہاں کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ